اسلام علیکم آج ہم اپنے کچن میں بیف آلو کیمہ رسٹورن سٹائل میں بنانے جا رہے ہیں اور یہ ریسپی آپ چکن لام مٹن کسی بھی کیمہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں ریسپی کے سارے انگریڈینز ریسپی کارڈ اور ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ایک پوٹ میں ایک آدھا کپ کے قریب آئل لیا ہے اور اس میں آنین کو ڈال کے فرائے کریں گے اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بلکل لائٹلی براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے بس تائم پہ میں نے اس میں چاپ کارلک کو آڈ کر دیا ہے اس کو بھی آنین کے ساتھ لائٹلی براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے یہاں پہ اب میں نے اس میں کیمہ کو شامل کر دیا ہے اور پیاس کے تڑکے کے ساتھ اس کو اب ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ کو اتنا آپ بھون لیں کہ اس میں سے تمام جو اس کی سمیل ہے وہ جلی جائے گوش کی یہاں پہ ہم ٹیماتروں کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے کیمہ کے ساتھ فرائے کریں گے اب میں نے جو ادرک چاپ کر کے رکھا تھا اس میں سے آدھا ادرک اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بھی بھون لیں گے اس سٹیج پہ اب سرخ مرچ سالٹ اور ہلدی پاورڈر کو ڈال دیں گے اور اس کو کیمہ کے ساتھ بھون لیں گے اچھا سا مسالہ بنا لیں گے ڈھکا لگا کے تھوڑی دے سٹیم پہ رکھیں گے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دے بعد آپ چمچ چلا کر اس کو حلاتے رہیں یہاں پہ میں نے دہی شامل کر دی ہے دہی کو آپ نے اچھے سے پھینٹ کے پھر شامل کرنا ہے وہ سمودھ ہو بالکل نہیں تو گٹلیاں بن جائیں گی اب یہاں پہ میں نے گرم پانی کو شامل کیا ہے تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ گل جائے کیونکہ یہ بیف کا کیمہ ہے تو اس نے 40 منٹس لے لیے تھے گلنے تک کے لیے آپ اپنے کیمے کے حساب سے اگر وہ چکن کا ہے یا لیم کا ہے تو اس کا ٹائم اس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دے گی لال مرچ بھی آئٹ کی ہے خوشنما لگنے کے لیے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور دوبارہ سے سٹیم پہ رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے آلو کو شامل کر دیا تقریباً 40 45 منٹس کے بعد آلو شامل کر دیا کٹے ہوئے اور تھوڑا سا اس کو پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں یہاں پہ میں نے گرم پانی ایڈ کیا کٹل سے لے کے سکھا دھنیا بھی آئٹ کر دیں گے اور ہمارا باقی بچا ہوا ادرک جو چاپ کیا ہوا رکھا تھا وہ بھی اس تیج پہ شامل کر دیں گے مکس کر دیں گے اور آلووں کو تھوڑی دیر کے لیے سٹین میں گلالیں گے میرے آلووں کو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگے تھے گلنے کے لیے آلو گل چکے ہیں یہاں پہ میں نے سبز مرچے کٹی بھی شامل کر دی ہیں ساتھ میں گرم مسالہ پساوہ ڈالا ہے اور میں نے اس میں تین سے چار عدد ثابت سبز مرچے بھی ایڈ کی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے چمہ چلا کے تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے سٹین پہ رکھ دیں گے تاکہ سبز مرچوں کا اور پیسے وے گرم مسالے کا اچھا سا فلیور شامل ہو جائے ہماری ہنڈیا میں ہمارا بہت ہی مزہدار سا ریسٹورانٹ سٹائل میں بیپ کیمہ آلو بن کے تیار ہے بہت ہی چٹ پٹا اور مزہدار بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر دیں گے اور سبز مرچوں اور سبز دھنیے کے ساتھ اس کو گارنش کر لیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ملتے ہیں اچھی سی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی